موسیقی 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 ایک نئے تقنیق کی ایڈینو وائرل ویکٹر والی ویکسینز ہیں اس بیچ چین میں جو ویکسینز بن رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ایڈینو وائرل ویکٹر والی ویکسینز ہیں لیکن اس میں پرانے تقنیق کی انیکٹیویٹڈ ہول وائرس کی پورا پورا وائرس لے کے اسو انیکٹیویٹ کرو اور اس کو بطور ویکسین کے استعمال کرو یہ بھی ایک تقنیق آئی تھی جو ہندوستان میں آئی سی ایم آر اور بھارت بائیوٹیک نے اپنے کو ویکسین میں بھی اپنائی ہے تقنیق اس کے ساتھ ساتھ سوال ایک یہ تھا تقنیقی ہو کے لیے کہ جو پرانی تقنیق ہے ٹیٹنس کی ویکسین اپن سب لوگ لیتے ہیں تو وہ ٹیٹنس کا ایک پروٹین ہے وہ کسی ایجومنٹ کے ساتھ ملا کے بطور ویکسین کے دیا جاتا ہے ویسا ویکسین ابھی تک کیوں نہیں آیا تو لو نوہ ویکس نے بلکل ویسا اس تقنیق سے ویکسین بنایا ہے کہ پروٹین کو ٹیسٹ ٹیوب میں بنا اس کو ایجومنٹ کے ساتھ ملا اور انجیکشن میں ڈال دو اور نوہ ویکس کے ویکسین کے ساتھ جو نتیجے ابھی ابھی آ رہے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ وہ تقنیق اور وہ ویکسین بھی اتنی ہی سفل ہے جتنی کی اور تقنیقیں اور اور ویکسین سفلتا دکھا رہی ہے تو یہ ہوئی ایک بات نوہ ویکس کے ویکسین کا اور ایک مسئلہ ہے ایک تو یہ ہے کہ پرانے تقنیق سے بنی ہوئی ویکسین ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے کی ایڈینووائرل ویکٹر ویکسین ہیں ویسے ہی نوہ ویکس کی ویکسین صرف ریفریجیرشن سے کام چلا لیتی ہے اسے دیپری تک کی ضرورت نہیں پڑتی موڈرنا اور بائیو انٹیک فائزر والی ویکسین کی طرح کوڑ چین نہیں چاہیے مائنس سیونٹی ڈگریز کا تیسری بات یہ ہے کہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے جن کے باس منفیکچرنگ کپیسٹی کافی ہے ویکسین کی نئے تقنیق بنانے کی کھمتہ وہ رکھیں نہ رکھیں لیکن منفیکچرنگ کپیسٹی ان کے پاس کافی ہے چونکہ وہ زمانے سے دنیا کو سپلائی کرتے آئے ہیں تو سیرم انسٹیٹیوٹ نے جیسے ایسٹرزینکا کے ساتھ اگریمنٹ بنا کے آکسفورڈ ایسٹرزینکا کی ویکسین کو ویشیلڈ نام سے ہندوستان میں بنانا شروع کرا تھا بلکل ویسے ہی انہوں نے نووویکس کے ساتھ اگریمنٹ کرا ہوا ہے اور اس کے مطابق نووویکس کی جو ویکسین جو ابھی اچھے نتیجے دکھا رہی ہیں وہ کوووویکس نام سے سیرم انسٹیٹیوٹ بنائے گی اور بھارت سرکار نے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سنا ہے کوئی اگریمنٹ کرا ہے جس کے تحت اس کا کافی بڑا سپلائی ہندوستان میں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ نووویکس کی یہ جو ویکسین ہے وہ آتے دو چار مہینوں میں ہندوستان میں اس کا سپلائی ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ہوئی نووویکس کی ویکسین کی بار جانسن ان جانسن کے سچ کہیں تو جیسے کی میں ہر بار کہتا ہوں کہ انائی ایچ موڈرنہ کی ویکسین یا بائیو انٹیک فائزر کی ویکسین یا آکسفرڈ ایسٹرزینکا کی ویکسین یعنی کہ بنانے والے کا نام پہلے لے لو اور پیسے ڈالنے والے کا نام دوسرا لے لو اسی کے مطابق جو جسے جانسن جانسن ویکسین کہا جاتا ہے اسے جانسن جانسن ان جانسن کہنا چاہیے کیونکہ جانسن کمپنی نے پہلے بنائی تو لیکن اس کو جے جے ان جے کہیں تو یہ جو جے جے ان جے ویکسین ہے یہ بھی ایسٹرزینکا جیسی گمالیا جیسی یا سائنوویک جیسی ایڈینووائرل ویکٹر والی ویکسین ہے لیکن ان سب میں دو ڈوس ڈیزائن ہے ویکسین کا کہ ایک ویکسین کا ڈوس لے لو تین یا چار ہفتے بعد دوسرا ڈوس لے لو جے 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 ویکسین کی ڈیزائن سنگل ڈوس والی ہے باقی وہ بلکل ایڈینوائرل ویکٹر جیسی ہے لیکن تھوڑے بہت فرق اس میں ہے جس کی وجہ سے جانسن ان جانسن کا ماننا ہے کہ کئی دنوں تک اس کا اثر رہے گا اب ابھی جو نتیجے آئے ہیں ان سے صرف اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ ویکسین پہلے پہلے چند ہفتوں مہینوں میں اثر دار ہے کتنے دن اثر رکھے گی دیکھا جائے گا لیکن ابھی کے لیے سنگل ڈوس ویکسین ڈسٹریبیوشن میں کافی فائدہ دیتی ہے کیونکہ لوگوں کو دوبارہ نہیں بلانا پڑتا تین چار ہفتے بعد دو ڈوس کے جگہ ایک دوس سے کام چلتا ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا دنیا بھر میں تو یہ الگ الگ تقنیقیں الگ الگ طریقیں ان سب کی وجہ سے ویکسینز کا ایک پورٹ فولیو بن رہا ہے ایک alternative بکے بن رہا ہے مان لیجیے گا تو آگے چلتے مہینوں میں یہ جو پریائے ہیں alternatives ہیں یہ کافی کام آئیں گے اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس alternatives ہیں دنیا کے پاس alternatives ہیں اسی لیے ہر سیکشن کو کموں بیس وقت کو لے کے ہم دے پائیں گے یہ ہماری آشہ ہے اس پہ جس کو کہتے catches بھی کافی ہے problems بھی کافی ہے کیونکہ ابھی تک جو دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو دنیا میں جو دھنی دیش ہے ان کے پاس اپنے population سے دگنا تگنا vaccine وہ بھک کر رکھے ہیں اور جو غریب دیش ہے ان میں ابھی بھی vaccine پہنچنے کی گنجائش نہیں دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ بات سہی ہے چین بھارت ورشم نے کچھ اس طرح کی سپلائی شروع کی ہے پر یہ بھی سہی ہے کہ جو آشہ تھی کی وچو سپورٹ جو کو ویکسین پلاٹ فارم بھارا ہے کہ جب تک سب کو ویکسین نہیں ملے گا اکانومی بھی ریوائیو نہیں کر سکتی یہ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے آج کے لیے اتنا ہی نیوز کلک دیکھتے رہیے گا اور ہمارے ویب سائٹ ضرور آئیے گا ہندی اور رگریزی کی دونوں ویب سائٹ